بسم اللہ الرحمن الرحیم you are listening to محمد قلیل دوستو کیا حاج ہے حاج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ کریمینالوجی کا لیکچر ہے اس میں آپ کو میں انتہائی ایزی طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کریمینالوجی ہے کیا اور جہاں ہم اس کا ٹاپک بے ٹاپک کلیر کرتے آ رہے ہیں تو آج ہمارا جو اس میں ٹاپکس ہے اس میں انشاءاللہ جو اس کا دوسرا پورشن ہے اس میں کمپلیٹ یعنی انڈرسٹینڈنگ کریمینالوجی اس ٹاپک کو محمبل کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے وہ ان دونوں میں ڈیفرنس دیکھیں دے ڈیوینس اور کرائنس میں ڈیفرنس کیا ہے تو میں آپ کو انتہائی ایزی ابھی ہمیں یہ دونوں کا ڈیفرنس بتاؤں گا کہ یہ ڈیفرنس اس میں ہے کیا اور کچھ تو کہتے ہیں یہ سیم ہے لیکن اس میں ڈیفرنس ہے تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جائے وائلیشن آف سوشل نورمز اینڈ سٹینڈرز تو اس کی پہلے تھیوری پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو ایزی اگزامپل سے سمجھاؤں گا وائلیشن آف گورنمنٹ کریمینلز لا کین بی کرائنس اور نور کرائنس آلویس بنیشیبل کریمینل آفینسز اگزامپل اس میں آپ دیکھ لیں اس میں اگزامپل دیکھ لیں مردر ہے روبری ہے اس میں ننو پنیشمنٹ بائلا پنیشمنٹ بائلا یا آپ کو ایک جنرل ایک طریقہ گار بتایا آپ اگزامپل کے ثروع جاتے اگزامپل کے بھی آ جاتے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل آپ کی جو چوری ہے اس کا کیا ہے وہ آپ کی جو ہے crimes ہے آپ کی روبری crimes ہے آپ کا ریپ crimes ہے آپ کی مردر جو آپ نے کیا وہ crimes ہے آپ کی جو kidnapping ہیں وہ crimes ہے اس میں نیچے آجائیں جو آپ کی ڈیوینس ہے اس میں آپ کی جو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے ڈسرسپیکٹ ٹیچرز ہیں جو سپیکنگ ٹو لاؤڈلی زیادہ اونچی آواز میں بولنا سامون ایٹنگ ویڈ لیفٹ ہینڈ اپنے دائیں ہاں سے کھانا سامون تو یہ ساری کیا آپ کی ڈیوینس ہے فور اگزامپل میں بتا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے طرح آپ کو بتا دیتا ہوں ہم اپنے کسے پڑھے کے سامنے کو سگرٹ پی رہے ہیں تو یہ معاشرتی طور پر تو اچھا نہیں ہے نا یعنی سوشل طور پر اچھا نہیں ہے تو لوگ اس میں کیا کریں گے کہ کہیں گے کہ یاد شرم کرو یا آپ کے والا صاحب یا آپ کا بڑا بھائی آپ کے پاس کھڑا ہے تو آپ یہ سموکنگ کر رہے ہیں تو اس پر وہ آپ کے کرائم جس پر آپ کو سوشل پریشرائز کریں جس پر آپ کو جو لوگ ہیں وہ پریشرائز کریں جس وجہ سے جس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں آپ زیادہ اچھی آواز میں بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کی ڈسٹوربنس ہو رہی آپ سگرٹ پی رہے ہیں تو یہ کرائم تو نہیں ہے نا آپ کو پنش نہیں کیا جا سکتا لیکن سوشلی وجہ سے آپ کو پریشر پر ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ہی تھا ہمارا ان دونوں میں جو ڈیفرنس تھا اس میں میں نے آپ کو یہ چھوٹا سا ڈیفرنس بتا دیا بس آپ سموکنگ والی بات کو یاد رکھیں میں نے آپ کو ان دونوں کا ڈیفرنس بتا دیا نیکس گلتے ہیں یہ بھی ایک وائز اور جو ہے سائن اس میں جو ڈیفرنس ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہیپیٹس اور کنڈکٹ جیسا کہ ہمیں کسی جو ہے ایسا مواد دیکھنے کی جو عادت پڑ جائے جس میں ہم جو کہ ایک سوشلی اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایسی ہماری ہیپیٹس ہو جس پہ جیسے لوگ پریشان ہوں وہ ہماری وائز ہوتی ہے وائز ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا سائن کیا ہوتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ جو ہیں لالچی ہیں یہ کبھی کرائم بھی بن جاتے ہیں کبھی کرائم نہیں بھی ہوتے فور اگزامپل کرائم یہ کیسے بن سکتے ہیں آپ کی ہیپیٹس سے کسی کو نقصان ہوا آپ کی جو ہیپیٹس تھی اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا اگر آپ اونچی آواز میں سپیکر لگاتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اف آئی آر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بھی ایک آہ بنا ہوا ہے لاغ کے مطابق تو یہ پھر کرائم بن جاتا ہے یہ نہیں پھر اس کے بعد جو سائن ہے وہ بھی کرائم بن جاتا ہے وائرگناپلہ آپ کسی ایسی بات کر دیتی ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی ریلیجنز کے لیے جو ہے وہ قابل اگبول نہیں ہے تو پھر بھی آپ کرائم ہے جس میں ہمارا 295 ABC اس میں سارے ہمارے آٹیکلز جو ہے آتے ہیں تو یہ ان دونوں میں چھوٹا سا میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دیا کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا لیکچر جس میں میں نے آپ کو جو کرائم اور ڈیوینس کے بارے میں انتہائی حصان اصحابے میں بتایا پھر میں نے آپ کو جو ہے وائز اور سائن کے بارے میں بتایا یہ بھی کس طرح کی کرائمز ہوتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ملیں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تو اللہ حافظ